مجھے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قبر اسگر کی بنانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش پہ دروں کی عزید دیکھ باپ کی لاش پہ دروں کی عزید دیکھ ایک بچی کو ہٹانے میں میں بہت دیر لگی لگی اس تدر پیاس سے سوکھا تھا سوکھا گلو سوکھا تھا گلو اس قدر پیاس سوکھا تھا سوکھا گلو سرو شمر کو تیر چلانے میں بہت دیر لگی بہت دیر بہت دیر لگی بہت دیر لگی بہت دیر لگی بہت دیر جزاکوثر دیر ثانت بہت دیر تیر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جیسے بیٹ جو ہے وہ کسی درخت کا آپ زمین پر ڈال دیں تو یقین نہیں ہے کہ وہ بار آور ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ بارش یا پانی یا کوئی چیز اس کو سڑا دے گھلا دے سکا دے لیکن اسی بیٹ کو اگر آپ بودھیں زمین میں تو پھر اس میں سے درخت نکلتا ہے اور وہ درخت جو ہے جب تک کھڑا رہے گا اپنے بیچ کا حوالہ دیتا رہے گا مثال کی طرح کے اوپر آم کا اگر درخت ہے اس کا بیچ آپ نے بھویا ہے تو بھویا تھا تو ایک بیچ مگر اس کو چھپا دیئے آپ نے زمین میں درخت نکل آیا تو درخت کا پتہ پتہ بتائے گا کہ میں اس بیچ سے تعلق رکھتا ہوں جو آم کا ہے اس کی خوشبو بتائے گی اس کی صورت بتائے گی اس کی شکل بتائے گی تو لا الہ الا اللہ اگر آپ نے لے کر زباہن پہ رکھا ہے اور نیچے نہیں اتارا ہے تو اس بیچ کی طرح ہے جس کو پانی ضائع کر دے گا سورج کی تپش ضائع کر دے گی گمراہیت ضائع کر دے گی کفر ضائع کر دے گا جب اتر جائے یہ بیچ اندر تو پھر اس میں سے وہ درخت نکلے گا یعنی وہ عمل نکلے گا جس کی خوشبو سے لا الہ الا اللہ کا پتہ چلے گا ایک سلوات بھیجے محمد والی یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کا جو پہلا کلمہ تھا وہ یہی تھا لا الہ قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لا الہ الا اللہ کہو تفلے ہو نجات پا جاؤ گی تفلے ہو نکلا ہے فلاحت سے فلاحت کے معنی ہے کھیتی کرنا جب انسان کھیتی کرتا ہے تو زمین کو ہموار کرتا ہے اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے پھر پانی دیتا ہے اور پھر وہ درخت نمودار ہوتا ہے تو اس کو پھر سیچا جاتا ہے تاکہ سوک نہ نہ پائے تو یہاں پر رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کے لیے یہ کہا کہ اس کو اپنے ایمان کا بیج بنا لو اور اس کو عمل کے ذریعے سے سیچتے چلے جاؤ تو یہ درخت باعاور ہوگا یہ لا الہ الا اللہ جو جملہ میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہی کلمہ تھا شروع ایمان میں اگر کوئی آدمی قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو سننے کے بعد صرف یہ اقرار کر لیتا لا الہ الا اللہ اشبال لا الہ الا اللہ اور مر جاتا تو مومن کامل بھی ہوتا اور نجاتی آختا بھی ہوتا اس لیے کہ نہ نماز اس وقت تک واجب تھی نہ روزہ واجب تھا نہ حج نہ زکاة نہ خمس نہ جہاد کچھ نہیں بس یہی واجب تھا کہ لا الہ الا الہ الا اللہ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول پر ایمانی اشبال نا محمد رسول اللہ کیا ایسے لوگ تھے کہاں ہیں وہ پہلی عورت اسلام میں جو شہید ہوئی ہے اور وہ پہلا مد جو شہید ہوا ہے ہمارے یاسر کے والد ہیں سمیہ شہید ہو گئے اور یاسر شہید ہو گئے اور ان کا پورا اسلام ہی یہ تھا اشبال لا الہ الا اللہ و اشبال نا محمد رسول اللہ اس کے علاوہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے تدریجاً بڑا ہے اور یہ اسلام جو تدریجاً بڑا ہے یہ ہمارے فروع دین بڑے ہیں اصول دین نہیں اس لیے کہ اصول میں اللہ کی وحدانیت ہے رسول کی رسالت ہے اور قیامت کا یقین ہے تو یہ تین چیزیں اگر ساتھ میں ہیں تو نجات ہیں شروع کی بات میں کر رہا ہوں اب یہ اعلان امامت نہیں ہوا ہے ایک سلوات بھیجے محمد والی اعلان امامت ہونے کے بعد مسئلہ دوسرا ہے اعلان امامت ہونے کے بعد بلکہ بعض جگہ کے اوپر مجھے ایسی جگہ ملتی ہے جہاں اعلان ولایت سے پہلے رسول اللہ نے ولایت کا اقرار کروایا ہے اور وہ ہے جناب فاطمہ بنت اصد جب جناب فاطمہ بنت اصد کو قبر میں لٹا دیا بلکہ قبر میں لٹانے سے پہلے خود لیتے اور پھر اپنا پیراہن جناب فاطمہ بنت اصد کو دیا ہے اور دینے کے بعد پھر لٹایا لٹانے کے بعد دعا کیا ان کے لئے پالنے والے ان کو فشار سے محفوظ رکھنا اس کے بعد جب اوپر آئے ہیں تو پھر تلقین جب سنائی ہے تو کہا کہ اب جو ہے تو ولایت کا اقرار کرو ابنوں کی تمہارا بیٹا ولی ابنوں کی تمہارا بیٹا ولی لا جعفر ولا حقیل علی ابن ابی طالب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لئے موقع نہیں آیا غدیر ابھی نہیں ہوا ہے اس سے پہلے فاطمہ بنت اصد کا انتقال ہو گیا ہے تو رسول اللہ نے تلقین میں علی کا نام لے کر بتایا کہ جب ولایت علی اپنی ماں کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو جبنے مومنین مرتے ہیں جب ان کے ساتھ ولایت علی ہوگا تو ان کے لئے کتنا مدد ہوگی ایک سال بات بھیجے محمد والا ایک اور سال بات بھیجنے لگتا تو ایسے یہ ہے کہ آپ کی سال بات کے لحاظ سے مجلس بڑھوں ایک سال بات بھیجتے ہیں تو سنیں تو سنیں پھر اسی لحاظ سے سنیں تو یہاں پر جو ہے تین چیزیں بیان کی گئی ہیں اور تینوں چیزوں میں جھگڑے کی بات جب ہو رہی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف پھیڑ دینا اطاعتیں تین ہیں اللہ رسول اور کہا جا رہا ہے جھگڑا ہو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف بات کو پھیڑ دو خود مسئلے کو حل نہیں کرو تو اس کا مطلب جھگڑا کس بات میں ہے تیسری اطاعت میں جھگڑا ہے اُلِ الْعَمْر میں تو صاحب صاحب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف پھیڑ دو یعنی سقیفہ میں نہ جاؤ بلکہ اس مسئلے کو اللہ اور رسول تک پہنچا وہ بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان اللہ پر نہ ہوگا اور قیامت پر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اُلِ الْعَمْر کے جھگڑے میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو نہیں پھیڑا ہے نہ ان کا ایمان اللہ پر ہے نہ قیامت پر ہے تو جب اللہ اور قیامت پر یقین نہیں ہے ولایت پر یقین نہیں ہے نبوت پر یقین نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو میں کیا کس زمرے میں لے جاؤ اس زمرے میں لے جاتا ہوں جس کو کافے را اللہ اور رے کہا جاتا ہے مگر یہاں پر میں کہنے نہیں رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ کفر ہے جو چھپا ہوا ہے دو طرح کے کفر ہیں ایک کفر وہ ہیں جو ذات میں ہیں ایک کفر وہ ہیں جو معرفت میں ہیں یہاں پر معرفت کا کفر ہیں اُلِ الْعَمْر میں اُن کو بھی یقین ہے ہمیں بھی یقین ہے مگر اُنہیں معرفت نہیں ہے ہمیں معرفت ہے ایک سلوات بھیجے محمد وارد معرفت ہونا ضروری ہے یہاں پر اس لیے حدیث میں موجود ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو یہی جملہ ہوگا اور یہ رسول اللہ نے کہا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زمانے ہی مَات آمیت آتا ہے جاہلی ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا جو امام میں وقت کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کا موت مرے گا جاہلیت کی موت کا کیا مطلب یعنی اسلام سے پہلے والی موت کفر والی موت زلالت والی موت تو جب ایسی موت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا فرض ہر مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اب کتنا بڑا دشمن ہوگا وہ جو وقت کے امام کو سامنے دیکھ رہا ہو اور پھر بیعت سے انکار کر رہا ہو اور مولانے برجستہ یہ جملہ کہا اس کو چھوڑ دو اس کو کچھ مات کہو اور سن لو تم جا تو رہے ہو لیکن اپنے باپ کی شہرت کو استعمال کر کے مسلمانوں میں فتنہ نہ برپا کرنا عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اپنے باپ کی شہرت کو استعمال کر کے مسلمانوں میں فتنہ نہ کرنا تو میری بیعت ضرور نہ کرو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب مولای کائنات ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کرنا تمہاری چوئس ہے اس سے کہہ رہے ہیں جس کے باپ نے گلے میں رسن ڈالی تھی کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ آزادی ہے اسلام میں وہ بیعت کروانے کے لیے رسندان کے لے جا رہا تھا جو تمہارا باپ تھا اور میں تمہیں پوری آزادی دے رہا ہوں بیعت کرو یا نہ کرو مگر فتنہ نہ کرو اور اس شخص نے جو ہے وہ معاویہ کے پاس جا کر بنا لے لی اور اس کے بعد جب معاویہ مر گیا اور یزید بھی مر گیا حجاج ابن یوسف تھا اور مرمان کا بیٹا تو یہ ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد رات کے وقت اس کے ذہن میں وہ حدیث یاد آگئی کہ من لم یارف امامہ زمانے ہی مات امیتتا جاہلیہ ہری جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ تو جاہلیت کی موت مرے گا اور اس وقت تو میں نے پہچانا نہیں ہے کس کو تو عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرنے کے لیے شام تو وہ جا نہیں سکتا کہا کہ اس کے گورنر کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کروں گا اور گورنر کون ہے حجاج بن یوسف کھٹ کھٹ آیا رات میں دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کون ہے زائر شرح پھینے والوں کے لیے رات کا وقت جو ہے بہت بیچینی وعدہ ہوتا ہے کہا کہ میں ہوں کہا کس لیے آئے ہو اس رات میں کابیعت کرنے کے لیے غلام سے کہا دروازہ کھوم دو جب وہ اندر آئے تو وہ اٹھ کے بھی نہیں کھڑا ہوا ہے کابیعت کرنا ہے تو اس نے اپنا پیر دے دی آن کو دیکھ رہے ہیں جو خلیفہ حق کی بیعت نہیں کرتا خداوند عالم اس کو ایسے زلیل کرتا ہے کہ وہ باطل کے گورنر کے پیروں تلے ہو کر اپنی بیعت کرتا ہے ایک سال بات پھیجے محمد وعدہ تو یہ وہ شخص ہے جس نے بایت نہیں کی مولاک مگن مولاک کائنات نے پوری آزادی دی اس لیے کہ تمہیں پوری آزادی ہے اور میرا نام ہی فاروق ہے علی کا نام فاروق ہے اور فاروق کی ایسا نہیں فاروق اعظم علی ہے صدیق اکبر علی ہے یہ پور دونوں لقم مولاک کائنات کے ہیں اور کیوں فاروق اعظم ہیں اور کیوں صدیق اکبر ہیں اس لیے کہ جتنی تصدیق کرنے والے لوگ ہیں نبیوں کی ان میں سب سے افضل علی ابن عبی طالب ہیں ایک مومنِ آلِ فیرون ایک مومنِ آلِ یاسین اور ایک مولاک کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام انہوں نے کبھی بھی کفر نہیں کیا ہے تو تصدیق فوراں کرنے والے کو کہتے ہیں صدیق سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں اور اسی لیے اکبر ہیں فاروق کس کو کہتے ہیں جو فرق کرے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں تو علی فاروق اعظم کیوں ہیں اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے پانے والے ادھر 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 حق کو مور دے جدھر جدھر علی جائے اس کا مطلب جو علی سے ہٹ جائے وہ باطل ہے جو علی کے ساتھ ہو وہ حق ہے تو فاروق اعظم بھی علی ہے اور اس کے ساتھ تیسرے مرحلے پر اگر دیکھا جائے تو غنی اس کو کہتے ہیں جس کے دروازے پر فقیر آئے تو سب سے زیادہ غنی تو میں اس کو کہوں گا جس کے دروازے پر ایک فقیر آ جائے تو پھر وہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے ایک سر بات بھیجے محمد وعالی اللہ کی اطاعت اور پھر رسول کی اطاعت جناب فاطمہ زہرہ اپنے خطبے میں اشارت فرماتی ہیں جو فدق کا خطبہ ہے کہ نماز جو ہے وہ تمہارے تکبر کو دور کرنے کے لیے تکبر کس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا جیسے اکثر ہمارے دنوں میں ہوتا ہے یہ بیلڈنگ کس نے بنائی کہا مولانا مہینے بنائی کہا یہ پیسے جو آپ کے گھر آ رہے ہیں کس نے کمائی ہمولانا میری محنت ہے بڑی محنت کی ہے یعنی اللہ کا نام و نشان نہیں ہے یہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے اس قابل سمجھا کہ یہ روزی مجھے آتا کی ایک یہ ہے اور دوسرے یہ ہے کہ یہ میں نے کیا ہے تو رنج کھونے کا رنج اس کو ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے لیکن جو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا تو اس کو مال کھونے کا کوئی غم نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر پہلے تکبر کو دور کرتا ہے کہ میری کیا حیثیت میں کتنا بڑا اللہ اکبر سب سے بڑا تو اللہ ہے جس نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اگر وہ چاہے تو اسی وقت مجھ سے کھڑے ہونے کی طاقت لے لے اگر وہ چاہے تو اسی وقت میری سمجھ کی طاقت مجھ سے لے لے اللہ اکبر کہنے کے بعد اب نماز آپ نے شروع کی ہے تو آپ ایک کے بعد دی گئے آپ جو ہے وہ پہلے رکوں کے عالم میں گئے اس کے بعد پھر سجدے کے عالم میں گئے یہ رکوں کا جو پاسچر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ریڑ کی ہڈی کے لیے بہترین پاسچر ہے جس کو کمر کا درد ہے وہ یہ پاسچر اپنا ہے لیکن میں یہ زیادہ ہے اس کے اوپر نہیں پڑوں گا اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز آپ صرف اسی لیے پڑھیں کہ پاسچر صحیح ہو جائے نہیں نماز تو پڑھیں اللہ کے لیے مگر اللہ نے جو رکھا ہے وہ کسی نہ کسی مسلحت کے تحت رکھا اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں رکو کروانے کی اس کو نہ ضرورت ہے اس کی کہ ہم سجدہ کریں اگر وہ چاہتا ہے تو ہمیں صوفے کے اوپر بٹھوا کے پوری نماز پڑھوا دیتا ہے یہ بار بار قیام کرو اس طرح کرو کہ تمہارے پہر قبلے کی طرف ہوں پھر دونوں کے درمیان میں ایک بالیس سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور پھر جو ہے وہ رکو میں جاؤ رکو میں کمر سیدھی ہو اور تمہاری آنکھیں جو ہے پیروں کے بیچ میں دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کھڑے ہو اور پھر جو ہے سجدے میں جاؤ سجدے میں جاؤ تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہو اور عورتوں کے لیے ہے کہ ہاتھ ذرا سمتے ہوئے ہو مردوں کے لیے ہے کہ دھڑ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو عورتوں کے لیے ہے یہ ہے کہ دھڑ نیچے کی طرف ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورا جو ہے وہ عمل بتا رہا ہے خدا مند عالم کہ تمہارے جسم میں جو مسلز بنائے ہیں وہ میں نے بنائے اور اگر یہ مسل ان ایکٹف رہیں گے تو پھر ان مسلز کو دوبارہ ایکٹف بنانے کے لیے تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی لہذا روزانہ اکیابن رکعت نماز پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارا ہر مسلز جو ہے وہ کام کرتا رہے یہ جسمانی صحت بھی عطا کی اور روحانی طور کے اوپر تمہارا جو ہے وہ ایمان بلند ہو اور اللہ تک پہنچے اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تمہیں ذہنی طور کے اوپر کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا اس لیے کہ ذہن کبھی خالی نہیں رہتا ذہن ہمیشہ جو ہے وہ کچھ کچھ کام کرتا ہی رہتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انٹی مائن ڈیولز ورکشپ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ نماز میں تم صرف میری طرف متوجہ رہو تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں گی اور سٹریس جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو سٹریس کب زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ سٹریس کب ہوتا ہے صبح کے وقت نہیں ہوتا رات میں بھی نہیں ہوتا زیادہ دوپہر میں جب جاب پر ہوتے ہیں تو اسٹریس زیادہ ہوتا ہے کام پر ہوتے ہیں تو اسٹریس زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت خداوند عالم نے زیادہ رکتیں رکھی نماز کی تاکہ تمہارا اسٹریس زیادہ ہے وہ کم ہو جائے اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جاب پر موقع ہی نہیں ملتا ایسے سمجھتے ہیں جیسے نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز کے وقت بتا دیئے اور وہ وقت وہ ہی ہے جب ہم اور آپ سٹریسٹ آؤٹ ہوتے ہیں جب ہمارے ذہن جو اگر تھک جاتا ہے اس وقت جو ہے آپ یہ چار رکت نماز پڑھ لیں شام میں اثر کے وقت اثر کی چار رکت پڑھ لیں بلکہ اس کے پہلے جو ہے وہ آٹ رکت نافلہ پڑھ لیں اگر موقع ملے دوں 51 رکت نماز پڑھ لیں تو دو چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی ایک تو صحت جسم اور عقل اور برین اور دوسرے مومن کی علامت ایک سلوات بھیجے مومن مومن کی علامت اگر کسی کو مل جائے اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو نماز شب پڑھتا ہو وہ تم سے آ کر شکایت کرے کہ بھوکا ہے تو وہ جھوٹا ہے جو شخص نماز شب پڑھتا ہو آ کر تم سے یہ کہا ہے کہ بھوکا ہوں تو وہ جھوٹا ہے کیوں اس لئے کہ نماز شب پڑھنے والے کی روزی کی ذمہ داری خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ویسے تو خدا نے ہر ایک کے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے مگر نماز شب والے کی خاص طور سے اور روزی کے لیے دعا کرنے کا اور روزی ماننے کا بہترین وقت ہے نماز فجر سے پہلے یعنی نماز شب سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان یہ ہے روزی ماننے کا وقت جب انڈیا اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے سب سوتے رہتے ہیں ایک قوم ہے جس کو میں نے دیکھا ہے جو چار بجے نماز فجر سے فجر کے فوراں بعد اپنی دکان کھول لیتی ہے کرلا والے جو ہوتے ہیں چار بجے کھول دیں گے اور وہاں باہت کے سورہ یاسین کی دلاوت کرتے رہے ہمارے وہاں گھروں میں یہ حالت ہے کہ اگر آنکھ کھل گئی تو ہو گئی دو رکت اور اگر نہیں آنکھ کھلی اس وقت آنکھ کھلی جب جاب پہ جانا ہے تو اٹھے کپڑے پہنے یا شوار لیا کپڑے پہنے کار میں بیٹھے ہیں روانہ ایک کمیونٹی ہے امریکہ میں ایسی ہے جس کے بارے میں نام نہیں لوں گا بس اتنا کہوں گا ان کے گھر آپ چلے جائیں تو صبح کے فجر کی نماز کے بعد سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ان کے گھر سے گونجنا شروع ہو جائے گی تو اگر مومن واقعا اطاعت خدا میں ہیں تو کیا وہ کلام خدا سے نفرت کرے گا نہیں کلام خدا سن کر اس کو اتنا عادی ہو جانا چاہیے کہ قیامت میں اگر قرآن سنایا جائے تو وہ آگے آگے اس کی تلاوت کرے کیوں اس لیے کہ جنت کے جو درجات ہیں وہ آیات قرآنی کے لحاظ سے ہیں کہ آیتیں پڑھتے جاؤ اور درجات پہ بلند ہوتے چلے جاؤ تو یہ نماز ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں ایک سروائی دیجئے تو میں آپ کے سامنے وہ نماز ہوں وضو عام طور سے آپ بھی کرتے ہیں اور سب مومنین کرتے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وضو جہاں پر کیا جاتا ہے مدرسے میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں پر سکھائیں وہاں پر دعا جو وضو میں کی پڑھی جاتی ہے وہ لکھ کے لگا دیں تاکہ بچے اس کو یاد کرنے چہرے پہ پانی ڈالتے وقت کی دعا کلی کرتے وقت کی دعا ہاتھوں کو دھوتے وقت کی دعا مسا کرتے وقت کی دعا یہ دعائیں کیوں ہیں یہ دعائیں ہیں انسان کو پہلے سے نماز کے پہلے سے تیار کرنے کے لئے اللہمہ بید وجہی پاننے والے میں پانی تو داگ رہا ہوں وضو کا لیکن میرے چہرے کو روشن بنا دے اس دن جب سب کے چہرے کالے ہوں گے اور میرے چہرے کو کالا نہ بنانا اس وقت جب سب کے چہرے روشن ہوں گے پانے والے میرا نام اعمال میرے دہنے ہاتھ میں دے میرے بائے ہاتھ میں نہ دینا اور اسی طریقے جب میرا نام اعمال میرے بائے ہاتھ میں نہ دینا دہنے ہاتھ میں دینا پانے والے مجھے اپنی رحمت و برکت سے ڈھک لے پانے والے جب میں پھلے سے رات پر چلوں تو میرے بیر نہ ڈھک مگائیں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں مگر یہ آپ کو تیار کرتی ہیں نماز کے لیے جانے میں کوئی چیز جو ہے وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتی ہے شارٹ کٹ جو ہے وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ اکثر کہتے ہیں جنگ فوڈ ایک منٹ میں آپ کے سامنے آگئے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے ایک تو وہ ہے جو پکایا جا رہا کھانا تازہ تازہ اور ایک وہ جو جنگ فوڈ ہے جنگ فوڈ تو فورا میں جائے تو جو اصل نماز ہے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر جب مسلے تک آپ پہنچیں گے تو مسلے پر آپ پہ یہ عالم ہوگا کہ آپ بالکل تیار ہوں گے نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے لیے تو اس وقت بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اب اعزان دے دو عورتوں پر اعزان نہیں ہے اعزان دے دو اقامت دے دو کیا فائدہ ہوگا ہے اعزان اور اقامت دینے سے تمہارے پیچھے ملائکہ کی صفحے کھڑی ہو جائیں گی تو نماز اکیلا پڑھے گا مگر با جماعت کا سواب ملے گا تو نماز اعزان بھی اور اقامت دے دی اور پھر اس کے بعد نماز شروع کی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے اور نیت سے پہلے عوض باللہ مجھے شیطان الرجیم کہہ دیں اور سب سے بڑا شیطان تو آپ جانتے ہیں کون ہے جو آپ کی جیگوں میں ہوتا ہے اس کو وہاں رکھ دیں دور دور رکھنے کے بعد آکے یہاں پر کھڑے ہو جائیں اس لئے میں کہنا ہوں کہ نماز جمعہ پڑھا رہا تھا ایک صحاب کا جو ہے وہ بج گیا اور وہ بجا نہیں تھا بلکہ پاکستان کے پنجابی زبان کا کوئی گانہ تھا اور وہ رنگ ہوتے جا رہا تھا پوری نماز میں نماز جمعہ ہے پوری نماز میں وہی چل رہا تھا تو میں آپ سے کوئی زارش کرتا ہوں کہ اس کو الگ رکھنے رکھنے کے بعد اب آپ نماز شروع کریں تو توجہ کے پہلا ذریعہ پہلا زینہ یہ ہے کہ نماز جب پڑھیں تو آیت کے ساتھ ساتھ ذہن میں اس کا ترجمہ بھی چلتا رہے کہیں کہیں پر چھوڑ جاتا ہے ترجمہ یا دھیان ہر جاتا ہے تو اس آیت کو دوبارہ دہرائیں جیسے ایا کا نابد و ایا کا نستائن بے توجہ ہی میں کہہ دیا تو اب دوبارہ توجہ کے ساتھ کہیے ایا کا نابد و ایا کا نستائن اہد نصرات المستقیم بے توجہ ہی میں کہہ دیا پھر کہیے پھر بھی نہیں توجہ ہوئی پھر کہیے پھر بھی نہیں توجہ ہوئی پھر کہیے تو یہاں تک کہتے جائیے کہ جب تک توجہ نہ ہو جائے جب توجہ ہو جائے تو پھر آگے بڑھیں یہ آپ کریں گے تو آپ کا نفس آدھی ہو جائے گا اس بات کا کہ اگر میں نے پہلی مرتبہ توجہ نہیں کی تو دوبارہ توجہ دینا پڑے گی لہٰذا وہ آدھی ہو جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ میں توجہ دینا شروع کر دے جب توجہ دے کے آپ نماز پڑھیں گے آپ رکو میں جائیں گے تو بس اتنا سبحان اللہ پاک ہے تو ہر عیب سے پاک ہے تو ہر عیب سے عظیم ہے میرا پروڑگار جو پاک ہے ہر عیب سے سمیں اللہ علی من حبیدہ ہر ایک کی حمد سنتا ہے جانتا ہے اور پھر سبحانہ ربیع عالی یہ تو پہلے رکعت آپ نے پڑھ لی اس کے بعد جب تشہود پر آئے دوسری رکعت کی تو اب اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا یہ جو ہے اشہدو اللہ الہ یہ پورے نفس پر تاری ہو جانا چاہیے اور آپ کی یہ گوز بمس رومتے کھڑے ہو جانا چاہیے یہ رومتے کا کھڑا ہونا آپ کی نماز کے عرفانی ہونے کی پہلی منزل ہے یہ آج آپ کے سامنے اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے سات سال نماز پڑھی ہے اور سات سال کے نمازوں میں آپ خود جانتے ہیں کہ ایسی نمازیں ہماری تھیں کہ ادھر کھڑے ہوئے جلدی جلدی سے پڑھے اور پڑھنے بات ہمارے بچے ما شاء اللہ سے ہم سے زیادہ تیز نماز پڑھیں آپ نے دیکھا ایک بچے سے میں نے کہا نماز پڑھنے کے لئے تو دو منٹ میں اس نے چار اقت نماز ختم کی میں نے کہا بیٹا تمہارا تو جواب نہیں ہے کہا مرہا میں بہت تیز پڑھتا ہوں میں نے کہا سورہ سنا رہا تو اس نے سورہ سنائے مجھے بسم اللہ الرمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین یاک نابدو و یاک نستائیں و لطولین اس لئے کہ ان کو ان کو خیالی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ سورہ ہم کیا کیا مس کر رہا ہے تو ان کو جو ہے ان سے خاص طور سے کہیے جو بچے ہیں آپ کے کہ بلند آواز سے پڑھیں جب وہ بلند آواز سے نماز پڑھیں گے تو پورا سورہ پڑھیں گے اور دیر لگے گی ان کی نماز انہیں جلدی ہیں اس بات کی کہ پھر ان کو فون پہ جانا ہے لیپ ٹاپ پہ جانا ہے لیکن آپ ان کو آدھی بنائیں اس بات کا کہ دیکھو اگر عقل ہی نہیں ہوں گی آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو یہ لیپ ٹاپ تمہارے لیے بیکار ہو جائے گا یہ فون تمہارے لیے بیکار ہو جائے گا نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں عقل دی ہیں اس نے آنکھیں دی ہیں اور تمہارے باپ کو اتنے پیسے دیئے ہیں کہ تمہارے لیے لیکٹاپ خرید ہے یہ اگر تم نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہو گا سو سب سے پہلے یہ اس کے بعد جو ہے جب نماز آپ تمام کر لیں تو آپ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلی دعا جو نماز کے بعد ہوگی وہ قبول ہوگی دیکھ رہا نماز زہر ادا کی اور پہلی دعا تو پہلی دعا آپ اور ہم کیا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و عالم پہلی دعا ہماری یہ ہوتی ہے سلوات پڑھیں اور یہ سلوات کیا فائدہ پہنچاتی ہیں ان کو نہیں رسول اللہ نے خود کہا جو ایک مرتبہ مجھ پر دروب بھیجتا ہے میں اس کے بدلے میں سو گناہ اس کو واپس پڑھتا ہوں جناب موسیٰ نے دعا کی اور موسیٰ نے دعا کرنے کے بعد کہا آپ آنے والے میرے ہاتھ پیر میں بہت درد ہیں اس کے لئے مجھے شفاہ آتا فرمائے کہا موسیٰ جب بھی تم میری عبادت کیا کرو تو عبادت کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر مل لیا کرو آپ جانے ہیں جس جہاں جہاں درد ہیں اس کو مل لے اس لئے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ اس ہاتھ کو خالی نہیں پڑھتا جب تک کہ اس پر اپنی رحمت نہیں نازل کر لیتا اور انسان جب ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر اور دردوں کے مقام پر پھیرتا ہے تو اس رحمت کے ذریعے سے اللہ اس کو شفاہ آتا کری یہ جو ہے وہ حدیث میں بھی موجود ہے اور جناب موسیٰ موسیٰ جو ہے اس وقت سے یہ کام کرنے لگے تو ان کے درد ٹھیک ہوئی اب مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے کہ یہ مجلس عزا کا ایک صدقہ ہے جو آپ کو ملا ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ورنہ دن میں کبھی موقع نہیں ملتا کہ زمین پر آپ بیٹھیں یہ زمین پر بیٹھ کر آپ سنتِ رسول ادا کر رہے ہیں اور ایک اور چیز کر رہے ہیں کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے فضا میں اس کو آپ گراؤنڈ کر رہے ہیں جو داتتیں آپ کے خلاف فضا میں پائی جاتی ہیں ان میں سے کئی ویو ہیں ایک ویو جو ہے وہ ایکس رے ہے ایک گاما ریز ہیں اور ایک جو ہے مایکرو ویوز ہیں ایک ریڈیو ویوز ہیں الیکٹرو الیکٹرومیگنٹک ویوز ہیں یہ سب ویوز ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور پورا دن گزر جاتا ہے اینی میں ہم ہیں گھر میں وائرلس لگا ہوا ہے اس کے ذریعے سے ویوز آرہے جا رہے ہیں یہ سب ہمارے نقصان کی چیزیں ہیں مگر جب ہم زمین سے متصل ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں گراؤنڈ ہو جاتی ہیں بلکہ مجھے فطرہ یہ کہنا چاہیے ابو ترابی کے لیے سب سے پہترین جگہ جو ہے وہ تراب ہی ہوتی ہے اس وقت کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑے تو وہ دعائیں بھی یاد کر لیں جو اماموں نے نمازوں کے بعد بتائی ہے اور سب سے اچھی دعا روزی کے لیے وہ ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑی جاتی ہے اس دعا کو بھی خاص طور سے پڑی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دعا آپ کے قبول ہو جائے گی اگر انسان کی ہر دعا قبول ہونے لگے تو پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے مثال کی طور کے اوپر بلعم ابن باورہ بلعم ابن باورہ جو ہے وہ بہت بڑا عالم تھا جس کو خدا نے اسم عاظم دیا جناب موسیٰ کے زمانے میں جس کے لیے دعا کر دیں دعا قبول فوراں قبول جب موسیٰ نے اعلان رسالت کیا اور فرعون کے دربار میں پہن گئے تو فرعون کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ بلعم ابن باورہ کے پاس جائے اس نے جا کر اس سے کہا کہ تم میرے دشمن کے لیے بدعا کر دوں کہا کہ وہ دشمن کون ہے کہا وہ موسیٰ ہے کہا نبی کے خلاف تمہیں بدعا نہیں کر سکتا کہا میں تمہیں اتنی ملکیت دوں گا اتنی دولت دوں گا کہا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا نبی کے خلاف بدعا کرو کہا کہ اتنی دوں گا اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا اتنا بڑھایا ایٹ کہ آخر تو مسلمان جو ہے وہ شکست مہن کے راضی ہو گیا شرون وقت نے اتنا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل جو ہے وہ بدعا کے لیے نکلوں گا بلعم ابن باورہ اترا پہاڑ سے گھدے کے قریب گیا گھدے پر بیٹھا حقایہ گھدے کو آگے نہیں پڑھا اس نے مارنا شروع کیا کہ آگے کیوں نہیں پڑھ رہا تو خداوند آدم نے گھدے کو زبان دی کہ تو اس کو بتا تو گھدے نے اس کو بتایا کہ میں ایک نبی کے خلاف بدعا کرنے کے لیے تو میں نہیں لے کر جاؤں گا تو اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا مگر یہ گیا اور جیسے ہی جا کر اس نے ہاتھ اٹھائے اس میں آسم اس سے چھین لیا گیا اب وہ بدعا کرتا رہا تو قرآن نے اس کی مثال قرآن میں کیا دی مثال یہ دی ہے کہ یہ ایک ایسا کتہ ہے جس کو کھانا دو جب بھی وہ زبان نکالتا ہے نہ دو جب بھی زبان نکالتا ہے ایسی دعا تو بلم ابن باورہ کی مثال دے کر خدا مند عالم نے بتایا کہ ہر ایک کی دعا میں قبول کرنے لگوں اور فوراں کہ فوراں تو ایسا نہ ہو جائے جیسے بلم ابن باورہ لہذا کچھ دعائیں خدا مند عالم پوری نہیں کرتا مثال کی طور کے اوپر ایک سل بات بھی ہمارے دعا کرنے کا بھی تو طریقہ بہت عجیب و قریب باقردہ خدا کو سمجھاتے یہ نہیں ایسے نہیں ایسے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ایک آدمی دعا کرنا تھا پہلے وہ عربی میں دعا کرتا تھا پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا تھا فارسی میں اور پھر وہ اپنے لفظوں میں پھر اس کو دعاتا تھا ایک صاحب اس کے بغل میں بیٹھے وقت ایک ہی مرتب ایک زمان میں مانگ سے دعا مانگیں گے تو کہا پوری ہوگی اللہ کے لئے مالفظ استجب لگو بس پکارو مجھے کس سے پکارو زبان سے بھی پکارنے کی ضرورت نہیں ہے دل سے پکارو بس میں تمہیں سلم بس یہاں میں ایک جملہ میں کہہ دوں کیا میری اور آپ کی پریشاری خدا نہیں جانتا جانتا ہے تو پھر دعا کیوں منگ آرہا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا خود غرض ہے کیا یہ صرف اپنے لئے دعا مانگ رہا ہے یا تمام مومنین کے لئے دعا مانگ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میری حاجت کیا ہے مگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دعا میں یہ اپنے لئے مانگ گا یا مومنین کے لئے مانگ گا جب مومنین کے لئے کوئی دعا مانگ ہے تو خدا مند آدم اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے اس لئے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ حضر نماز دعا کر رہی تھی تو پوری رات گزر گئی اور دعا کرتی رہی تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا مادر اگرامی ہمارے لئے آپ نے دعا نہیں کی کہا بیٹا پہلے پڑوسی کے لئے ہیں اس کے بعد گھر والوں کے لئے اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ پہلے پڑوسی کے لئے دعا یعنی میری حاجت تو خدا واقف ہے خدا جانتا ہے بس یہ دیکھ رہا ہے کہ پڑوسی کے لئے میں دعا مانگ رہا ہوں کی نبال تو یہ جب دعا مانگ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذکر کریں پہلے اس کے بعد میں اپنے گناہوں کا افرار کریں پھر اپنی حاجت کو طلب کریں دعا کمیل میں اللہ کی معرفت پہلے ہے پھر گناہوں کی مغفرت ہے پھر جو ہے وہ حاجت کی طلب ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں چھوٹتے ہی نہیں کہیں اے پالے والے اب میں جا رہا ہوں کار میں بیٹھا جاب مل جانا چاہئے ارے بھئی وہ تو آپ کا نوکر تھوڑی ہے ایسے مانگو جیسے بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے اب جب اس ربوبیت سے مانگیں گے تو مولا علی نے کہا کہ اگر پہلی مرتبہ کھٹ کٹانے سے کوئی دروازہ نہ کھلے تو مایوس نہ ہونا بار بار کھٹ کٹاؤ تا کہ دروازہ تمہارے لئے گھن جائے اب ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ بہت سی دعائیں تمہاری وہ ہوں گی جو تمہیں روز پیامت کام آئیں گی اس لئے کہ دنیا میں تمہیں دینے میں کوئی مسلحت اور حکمت نہیں تھی تو خدا مند عالم نے ان کو محفوظ کر لیا اور امام زین لابدین علیہ السلام کی دعا دعائے مقارم الاخلاق اس میں بار بار یہ جملہ آپ دیکھیں گے اللہ مسل اللہ محمد و آل محمد اور اس کے بعد ایک ایک اخلاق کی تعلیم ایک جگہ کے پر بس مجھے لے جانا ہے اس دعا میں پالنے والے میری زندگی کو شیطان کی چراغہ چراغہ نہ بنا میری زندگی کو شیطان کی چراغہ نہ بنا اگر ایسا موقع آ جائے تو میری زندگی ختم کر دیں مگر شیطان کی چراغہ نہ بنائیں کیا مطلب یعنی میری زندگی کو شیطان کے لیے یوٹیلائز کر شیطان کی یوٹیلائز کرنے کا ذریعہ نہ بلکہ تو مجھے اس سے پہلے اتھانے اور جتنا مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت عطا کرنا اتنا ہی میرے نفس میں مجھے زلیل کرنا نفس میں میں زلیل ہوں لوگوں کی نظروں میں میری عزت ہے تو جب یہ صورت حال ہوگی تو انسان کبھی تکبر نہیں کرے گا امام زیر العابدین علیہ سلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام نے کہیں پر بھی سختی نہیں کی ہے اگر سختی کی ہے تو بس ایک جگہ جب حجاج ابن یوسف نے خان کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ دوبارہ تعمیر کروں گا تو وہاں پر فانڈیشن میں ساپ آ گیا ساپ جانی رہا تھا اور لوگ جو ہے وہ تعمیر کرنے والے دور بھاگ رہے تھے خوف کے مانے تو ایک مرتبہ حجاج نے کہ کوئی ہے تم میں جو بتائے کہ اس کو کیسے ہٹائے جائے ساپ کہا کہا ایک ہے امام عزیل عابدین کو بلایا گیا اب جو ہے امام سخت لہجے میں کہہ رہے اے حجاج تو یہ سمجھتا ہے کہ اس تخت پر بیٹھنے کے بعد تو وارث ابراہیم ہو گیا کہ ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیادوں کو مضبوط کرے ابراہیم نے دیوار کو بلند کیا ہے تو وہی تمہارا اس دیوار کو بلند کرے گا جو وارث ابراہیم ہو اور میں وارث ابراہیم یہ سام یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ تو وہ پورا ملبا واپس نہ منگ والے جو خانے کعبہ سے اٹھا لے گئے ہیں لوگ تو ایک ایک اینٹ واپس ہوئی اور اسی لیے خانے کعبہ جو ہے وہ بلند ہے دروازہ جو ہے خانے کعبہ کا بلند اس لیے ہے کہ پورا ملبا جب آ گیا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا پتھر امام زیر اللہ عبدین علیہ السلام نے رکھا اور جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو سر اپنے ہاتھوں سے امام نے حجر اسود کو رکھا اور بتایا کہ دنیا پر تم حکومت کر سکتے ہو مگر اللہ کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اللہ کا گھر ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ پتھر جو شہادت دیتا ہے وہ ہمارے علاوہ کسی کے ہاتھ سے نسب نہیں ہوگا اس مختصر سی زندگی میں جو چونتیس سال کی زندگی تھی امام علیہ السلام نے جو مدینے میں اپنی سیاست کے لحاظ سے مومنین کی جان بچائی ہیں وہ سیاست کسی کے اندر نہیں پائی جاتی سوائے امام زندگی علیہ السلام ایک طرف بنو امیہ ہے اور دوسری طرف زبیری ہے اور تیسری طرف مختار ہے ان سب سے بچا کر جنرشیوں کو لے جانا ہے تو چوتی طرف جو ہے وہ ہنزلہ کے بیٹے عبداللہ کا ریولٹ ہے مدینے والوں نے ریولٹ کیا ہنزلہ غزیل الملائکہ کے بیٹے عبداللہ کے ذریعے سے اس سے بھی امام دور ہیں مختار نے ریولٹ کیا تو اس سے بھی دور ہیں زبیر نے عبداللہ نے ہنگامہ کیا تو اس سے بھی دور ہیں اتنا اپنے آپ کو دور رکھا ہے امام نے کہ مدینے سے باہر ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا جس میں صرف بنی حاشم رہتے تھے کیمپس بنا دیئے مروان جس علا کے ریولٹ کی وجہ سے نکالا گیا تھا مدینے سے بہن سے بنو عمیہ کو نکال دیا گیا تھا تو اس کو بھی نکالا گیا تو یہ اپنے خانوادے کو لے کر آیا امام کے پاس کہ مولا میرے بیوی بچوں کو اپنی پنہ میں لے لیا امام نے انکام نہیں کیا اپنی پنہ میں لے کر یہ بتایا کہ جب بھی پریشان حال لوگوں کی مشکل کشائی کا وقت آتا ہے یا علی مشکل کشائی کرتا ہے یا علی کا لال مشکل کشائی کرتا جب بعد میں ان کو نکال پوچھا گیا مروان کی بیوی مروان کی بیوی صرف مروان کی بیوی نہیں تھی بلکہ عثمان کی بیٹی تھی اسمان اور یہ جو ہے اس نے کہ جس نئے آسائش اور آرام کے ساتھ میں امام زیر العابدین کے گھر میں رہی ہوں اتنی آرام اور آسائش کے ساتھ میں اپنے بابا کے گھر میں نہیں تھی کیا مطلب یعنی وہ سکون اور وہ آرام امام کے گھر میں جو ملا ہے اس کو اس کے باب کے گھر میں نہیں ملا جو خریفر وقت تھا اور پھر راستہ چلنے والے ضرورت پڑ گئی سیدھے امام کے پاس آگئے امام نے کبھی چہرے کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی حسین ابن نمیر وہ بھی بھاگ رات لیکن اس کے پاس تو امام نے آکے امام سے درخواست کی کہ مولا میں کچھ اناج مل جائے گا امام نے کہا کہ یہ رکھا ہوا ہے جتنا چاہئے لے جب لے چکا تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا گا تو میں نہیں پہچانوں گا تو پھر کس کو پہچان گا آج بھی آپ مجھے علاج دے رہے کہ وہ تمہارا سلوک تھا مہمالوں کے ساتھ یہ ہمارا سلوک ہے مہمالوں کے ساتھ صرف زین العابدین نے کربلا میں بہتر لاشے نہیں اٹھائی تھی بلکہ کربلا کے بعد بھی میرا مولا لاشے ہی اٹھاتا شام میں سکینہ کی لاش اٹھائی تھی اور جب واپس پلٹ کر مدینہ پہنچ گئے ہیں تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ صبح سے شام تک گھر سے رونے کی آواز آتی تھی اور ان میں ایک ایسی بی بی بھی تھی جو باب ایک خانہ پر جاتی تھی اور صبح سے شام تک وا حسینہ حائل حسینہ کہہ کر گریہ اوزاری کرتی تھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کون ہے یہ امی رباب ہے جن کے سر سے شوہر کا تاج اتر گیا اور جن کی گودی سے علی ازدر روانہ ہو گئے اور جن کے بچی اور بیٹی زندان شام میں سو رہی ہے اکیلی رباب تھی امی پر چلی جاتی تھی اور کبھی علی ازدر کو یاد کر رہی ہیں کبھی سکینہ کو یاد کر نہیں کبھی یہ جملہ کہتے تھی یا ہائے حسین اور یہی وجہ ہے کہ خود میرا مولا نے کہا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ موجود نہ ایک سال گزر گیا اور ایک سال تک میرے بی بی اسی طرح رو رہی تھی کہ ایک مردوہ امام زین العابدین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا مادر اگرامی کب تک روحیے گا دھوپ بہت تیز ہے چلیے میرے ساتھ نیچے چلیں کہا کہ بیٹا اگر تم بیٹے ہونے کی ہیسیت سے کہہ رہے ہو تو میں نیچے جاؤں گی تب میرا وہی حال ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میرا بیٹا کربلا میں چلتی ہوں بھی ریت میں چھوڑا ہوا ہے تو میں گھر کے سائے میں کیسے آرام کروں کاف بی رب مادر گرانی بیٹے ہونے کی ہیسیت سے نہیں کہہ رہا ہو بلکہ امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہو بس یہ سننا تھا کہ ایک مرد بار آباد نے کہا ہائے حسین اور پھر خاموش ہو گئی زین اللہ بدین نے نق پر حاض رکھا کہا اِنَّا لِللہ وَا اِنَّا الْحِرَاج اے مادر گرانی اپنے خانواد کے غم میں آپ نے پوری زندگی کر بھنا کے بعد تبتی امید روب میں گزار دی اللہ عنات اللہ اللہ قوم الظالم بس عالم الذین ظلم این القل بل اللہ بار الہ واسطہ محمد وعنی محمد کا ہمارے جمع اللہ صغیر وکبیر وکمار فرمائے پانے مولین کی پریشانی بدور فرمائے واسطہ شہدائی کربلاک واسطہ اہل حرم واسطہ اقراب امی رباب کا ہمارے بچوں کی توفیقات ميدا فرمائے بیبار وشفائی کامل وعجیل فرمائے بے روزگارم کو روزگار فرمائے حج وزیار سمشرف فرمائے ضرور امام زمان میں موسیقی موسیقی شفیر اگر تیری ازاداری نہ ہوتی شفیر اگر تیری ازاد gasket نہ ہوتی شفیر اگر تیری ازاداری نہ ہوتی مظلوم کی دنیا میں مظلوم کی دنیا میں طرف داری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ قرآن کو سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی کیا فائدہ کھو کا رہ جاتا ذرا توچو انعاقوں میں مولا کی جو غمتاری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری 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 نہ ہوتی شرمند مندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی شرمندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی نامو سے محمد کو جو پہچانی تھی دنیا نامو سے محمد کو جو پہچانی تھی دنیا زینب کے کھلے سر پر زینب کے کھلے سر پر یہ سنگباری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی یا حسین، یا حسین، یا حسین اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ووسی رسول رب العالمین السلام علیکہ یا فاطمہ سیدت نساء العالمین السلام علیکہ یا حسین بن علی ناسه العمین السلام علیہ حسین وعلى عالی بن الهسین وعلى عولاد الهسین وعلى أصحاب الهسین وعلى اختك زینب واخیك بافدل عباس السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته السلام عليك يا غریب الغرب السلام عليك يا معین الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس نیس النفوس ایوہ المدفون بارد توز السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته السلام عليك يا مولا يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن وقعبة الیمان عجل الله تعالى فرجك وصحل الله تعالى مخرجك وذهورك وجعالنا من اوانك وانصارك والمستشدين بين يدي السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبرکاته ورحمة الله وبرکاته ام Pastrini